حدیث نمبر سیونٹی ہے شادی نہ کرنا رہبانیت وانکح واطلق فمن رغب ان سنتی فليس منی يا عثمان ان لأهلک عليک حقا ولنفسک عليک حقا قال ساد فضله لقد كان اجمع من المسلمین على ان رسول الله ان هو اقرر عثمان حضرت ساد بن ابی وقاس کہتے ہیں جب حضرت عثمان بن مزہون کا عورتوں کو ترک کرنے کا معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا عثمان مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا کیا تو نے میری سنت سے بے رغبتی کی ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور طلاق بھی دیتا ہوں جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے عثمان تیرے اہل کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے ساتھ کہتے ہیں اگر رسول اللہ حضرت عثمان کو ان کی حالت پر برقرار رکھتے تو مسلمان یہ عظم کر چکے تھے کہ وہ خصی ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر شہ سے یکسو ہو جائیں گے شادی نہ کرنا رہبانیت ہے دنیا اور اس کی نعمتیں ترک کرنے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں رہبانیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے راتوں میں رب کے آگے قیام بھی کیا دن میں روزے بھی رکھے لیکن آپ نے نہ تو ساری رات قیام کیا نہ ساری زندگی روزے رکھے اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے